اسلام علیکم میرے پیارے ویورز آج میں آپ کے لیے ایک اور بہت ہی نت نئی اور مزدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یوٹیوب پر یہ ریسپی نہیں دیکھی ہوگی چلیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کلاس چنے کی دال کو آپ نے پانی ڈال کر اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو چیزیں اویلیبل ہوں گی نا انہی سے یہ بہت مزے کا بنے گا اس کے بعد وہ پانی پھینک دیں اور اب اس دال میں اور پانی ڈال کر اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بھگو کر چھوڑ دیں اس کے بعد پندرہ بیس منٹ بعد پانی پھینک دیں گے وہ اور دال کو ڈالیں گے ایک دوسرے پتیلے میں اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیں اور پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ جس میں یہ دال ڈوب جائے اور ڈوبنے کے بعد دو دو انچ جو ہے وہ پانی موجود ہونا چاہیے دال میں اب اس میں ڈالیں گے ہسبے ذائقہ نمک اور اس کو مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب یہاں پر پانی میں بوائل آنے کے بعد اس کو کور کر دیتے ہیں کور کر کے اس ڈال کو بیس منٹ پکائیں گے تو یہاں بیس منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ڈال ہماری گل چکی ہے اور اس میں آپ نے ڈال بہت زیادہ نہیں گلانی دیکھیں جب آپ املی میں اس طرح سے دبائیں گے تو ڈال تھوڑی سی سخت محسوس ہونی چاہیے یہ دیکھیں اندر اس کی تھوڑی سی سختی ہے بس آپ نے ڈال کو اتنا ہی گلانا ہے چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک دوسرے پتیلے میں کوکنگ آئل ڈالیں اور ایک چمچ اس میں ڈالیں گے گھی کی یہ مویسچر بھی لوگ کرے گا چاولوں میں اور اس سے چاولوں کا ذائقہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے پیاز کا ٹی وی اور اس پیاز کو ہم نے تین چار منٹ کے لیے سوٹی کرنا ہے بس اس کو آپ نے گولڈن نہیں کرنا جیسے ہی پیاز نرم ہو جائے تو اس میں ڈال دیں گے کیوبز میں کٹے وی آلو تین چار منٹ ان آلووں کو فرائی کر لیں اس سے چاولوں میں بہت زبردست جائے گا آتا ہے اب اس کو کور کرتے ہیں اور کور کر کے ان آلووں کو تین چار منٹ میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ یہ ذرا گل جائیں تو بعد میں مسئلہ نہیں ہوگا یہ تین چار منٹ بعد ہم نے کور ہٹایا ہے اور یہ دیکھیں آلو دیکھیں آپ گل چکے ہیں تقریباً ٹھیک اب اس میں ڈالیں گے کھڑے گرم مسالے آدھا چمت سفید سابود زیرہ دو تیز پات ایک دال چینی کا ٹکڑا دو ادد بڑی علائچی اور تین ادد ہری علائچی اب اس گرم مسالے کو اس میں کڑکڑائیں گے بڑے مزے کی خوشبو آ جائے گی اس میں اسی دوران آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لو اچھا یہ چنے کی دال جو ہم نے گلائی تھی وہ میں نے چھان لی اس کا پانی آپ نے پھینکنا نہیں ہے یہ ہم بعد میں استعمال کریں گے چنے کی دال اب اس میں ڈالیں اور تین چار منٹ اب دال کو ہم بھونیں گے ساتھی اس میں مسالے ڈالیں تو ہسپے زائے کا نمک آدھا چمچ پسی لال مرچ ایک چمچ کٹی لال مرچ اور ایک چمچ ہی دھنیا پاودر تو بہت کم مسالوں میں دیکھنا تیار ہوگا خوشبودار لذیذ اور سستہ بھی پڑے گا آپ کو اور بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے چار منٹ کے لیے دال کو بھونیں گے مسالوں کے ساتھ اچھا جی جب تک یہ بھون رہی ہے تب تک چاولوں کی میئرمنٹ دیکھ لیں یہاں پر دو گلاس چاول لیے باسمتی میں نے اور ان کو دھو کر اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اب اس دال میں ڈال دیتے ہیں اچھا آپ چاہو تو پندرہ منٹ کے لیے چاولوں کو بھگو بھی سکتے ہو اس سے کیا ہوگا چاول جلدی گل جائیں گے یہ ذرا ان چاولوں کو مکس کرتے ہیں اچھے طریقے سے دال کے ساتھ اس کے بعد جو دال کا پانی تھا جس میں ہم نے دال اُبالی تھی اب وہ اس میں ڈالیں گے یہ ایک گلاس بچائے دال کا پانی یہ اس میں ڈال دیں اور ایک گلاس اس میں سادھا گرم پانی ڈالیں گے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اس کو مکس کرتے ہیں اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب آپ چاولوں کی کنڈیشن دیکھ لیں یہ دیکھیں اس کے سائیڈز پر آپ کو پانی دکھ رہا ہوگا اتنا پانی اس میں ابھی موجود ہے اور چاولوں میں ابھی گلے میں تھوڑی سی کسر باقی ہے تو اب ہم اس کو دم دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ اس میں ٹماتر رکھ دیں ہری مرچیں رکھ دیں لمبی کٹیوی گاجر رکھ دیں اور اس میں انڈے توڑ کر ڈال دیں اچھا جتنے افراد کے لیے آپ یہ کھانا بنا رہے ہونا آپ اسی تعداد میں انڈے اس میں ڈال دو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اس کو دم دینے کے لیے ایک صاف سترا سا رمال آپ نے گیلا کر کے پانی سے اور اچھے طریقے سے اسے نچوڑ لینا ہے اور یہ پتیلے کے اوپر رکھ دینا ہے اس طریقے سے آپ کے چاول بہت ہی اچھے گلیں گے چاول بہت کھلے کھلے بنیں گے گرنے کا پرابلم ہوتا ہے چاول جن لوگوں کے چپک جاتے ہیں اس سے وہ پرابلم ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس کو کور کر دیں ہر طرف سے رمال لپے تاکہ سٹیم اندر ہی رہے چاولوں کے اور چاول اس سٹیم میں اچھے سے گل جائیں دس سے بارہ منٹ لو فلیم پر اسے چھوڑتے ہیں اسی طرح اور یہ دیکھیں بارہ منٹ بعد پتیلے کے کناروں سے اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا سٹیم نکلنا شروع ہو گئی ہے تو اب آپ نے چولے کی فلیم آف کر دینی ہے اور دو منٹ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے دم کھولا ہے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی برکت جس نے مجھے میری اوقات سے نوازا ہے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے ہمارا کھانا تیار ہوا ہے اور آپ اپنے بچوں کو دیں صحت مند بھی آپ دیکھیں کتنی زبردست چیز ہے میں امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ نے ایک چھوٹا صحیح کام کرنا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں آگے بھی آپ کے لیے بہت مزیدار سی ویڈیوز لا سکوں گی تو اب میں نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں